اینجیڈ ورسیس آئی اینڈی نیوزیلینڈ ورسیس انڈیا فرسٹ اوڈی آئی میچ جو کہ کھیلے جانے والا ہے انڈیا گئیس ٹی ٹوئنٹی سریز کو وان کر کے آئے ہیں اب اس والی اوڈی آئی سریز میں آپ کو کافی بدلاو دیکھنے والے ہیں اب سب سے بڑا کیوشن آتا ہے کیا اس والے میچ میں سنجو سیمسن کھیلے گا کیا اس والے میچ میں کین ویلیم سن کی واپسی ہوگی کیا اس والے میچ میں عمران ملک کی واپسی ہوگی کیا اس والے میچ میں آپ کو کلدی پیادو کھیلتے ہوئے دکھیں گے یہ بہت سارے کیوشن ہے جو بہت سارے یوزرز کے دماغ میں چل رہے ہوں گے ساتھ میں چل رہا ہوگا کیا نیوزیلینڈ کے اس والے گراؤنڈ پہ کس طریقے سے پچھ ریپورٹ رہنے والی ہے کیا بیڈسمن کو مدد ہوگی کیا سپینرز کو مدد ہوگی کیا فاسٹ بولر سے ایفیکٹیو ہونے والے ہیں اور کیا فائنل ٹیم گئیز میری اس والے میچ میں ہونے والی ہے یہ سارے سوالوں کا جواب گئیز کھئی آپ کو ملے گا نا وہ یہ والا ویڈیو ہونے والا ہے کیونکہ ہر چیز گئیز میں باریکی سے انالیسز کروں گا اور ساتھ میں اس والے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے لئے فری گیو آوے رہے گا اور گیو آوے کا رول گئیز ہمیشہ سے بلکل سیمپل رہے بس ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لازٹ تک دیکھنا ہے اسی ویڈیو کے بیچ میں اسی میش سے ریلیٹیڈ ایک سیمپل سا کیوشن آئے گا اس کا آنسر کمنٹ سیکشن میں جا کے دینا ہے اگر آپ کا آنسر صحیح ہے پرائز مل جائے گا اب گئیز جو یہ ٹی ٹونٹی سیریز گئی تھی اس میں سب ہی بھائیوں نے بہت اچھے ویننگ کیے اور اگر آپ نے وہ ویننگ مس کر دینا تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن پتا ہے کیا رہا آپ نے میرا ایک ٹیلیگرام چینل ہے شور ایکسپرٹ سپورٹ اس ٹیلیگرام چینل کو شاید ابھی تک جوئن ہی نہیں کر رہا اور بلکل فری میں آپ جوئن کر سکتے ہو تو کیسے جوئن کرنا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں آپ کو شور ایکسپرٹ سپورٹ چینل کا لنک دیکھے گا ٹیلیگرام چینل کا کس نام سے لنک ہے بس آپ کو اس پر کلک کرنا ہے ٹیلیگرام پر آ جانا ہے ہر میچ کی گئیز ٹیم ملتی ہے وہ بھی بلکل فری میں ایک بار جوئن کر کے دیکھنا نا پسند آئے تو لائپ کر کے چل جانا اور گائز اس ویڈیو کا ٹارگیٹ ہے دس آزار لائکس کا میچ ہوگا گائز جلدی ارلی مارننگ اس لئے کہہ رہا ہوں ویڈیو پورا دیکھ لینا کئی سوتے ہی رہ جاؤ اور جو ٹیم منائی ہے وہ کہیں نقصان دے جائے اس لئے پورا ویڈیو لاس ٹیک دیکھنا بہت اچھے ویننگ آنے والی ہے اور گرانڈ لیگ کے گائز آپ کو تین پلیئر بتاؤں گا ان کو جرور رکھ لینا گرانڈ لیگ کے ٹیم مناتے سمجھے بہت امپورٹنٹ انجرڈ ورسز آئی اینڈ فرسٹ اوڈی آئی میچ کھیلہ زائے گا گائز نیوزیلینڈ کے گراؤنڈ ایڈن پارک اوکلینڈ بے اور اگر اس گراؤنڈ کے گائز آپ بات کرو گے نا تو اس گراؤنڈ پر ایک تو اچھا سوئنگ ملتا ہے اچھا باؤنس ہے مطلب فاسٹ بولرز کو اچھی مدد ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھو گے بیٹنگ کو کافی زیادہ ایڈوانٹیز ہے خاص طور سے سیکنڈ لیگ میں جو ٹیم بیٹنگ کرے گی نا اس کو مور ایڈوانٹیز ہے اور نیوزیلینڈ کے گراؤنڈ کے گائز پتا ہے خاصیت کیا ہے یہاں کے گراؤنڈ بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پہ رن بنانا بڑا آسان ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ سپینرز کو بھی اچھے خاصی مدد ملتی ہے تو یہاں پہ آج کے میچ میں سپینرز کافی امپورٹنٹ ہوں گے فاسٹ بولرز کے ساتھ ساتھ اب یہاں کا گائز اوڈی آئی سٹیٹس بتاتا ہوں آپ کو کافی میچ کھلے گئے ہیں آگائز اس والے گراؤنڈ پر یہ بہت پرانا گراؤنڈ ٹوٹل یہاں پہ سیونٹی فور میچے ہوئے جس میں بیٹنگ فرسٹ نے تین سیکنڈ نے بیالیس ایوریج اس کو آپ دیکھیں دو سو بیس کا ہے بھر جس طریقے سے آج کل بیٹنگ ہو رہی ہے نا مان کی چلیے دو سو ساڑ سے دو سو ستر بنے گا اور یہاں پہ جو بھی ٹیم ٹوٹ جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ کرنا نہیں پسند کرے گی بات میں بیٹنگ کرنا پسند کرے گی کیونکہ سیکنڈ انگ میں یہاں پہ تھوڑی سی بیٹنگ آسان ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں آپ دیکھوگی تو دونوں ٹیم میں لگ بک گئیز اکوال اب کچھ پلیئرز بتاؤں گا وہ خاص توڑ سے آپ کو رکھ نا آج کے میچ میں وہ کون ہے میرا ٹیلی گرام چینل ہے جہاں پہ ہر لوگ روز بلکل ٹیم لیتے چاہے گرین لیک کی ہو اگر آپ نے مس کر دیا تو شوار ایکس پر سپورٹ کے نام سے جوائن کیسے کرنا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں لنک دکھے گا اس پہ کلک کر کر لنک ورک نہ کر تو ٹیلی گرام پہ جا کے سرچ کر نا ہے ای سی ایس آفیشل یہ سرچ کرتے ہی آپ کو شوار ایکس پر سپورٹ کے نام سے چینل آئے گا جوائن کر لینا بلکل فری میں جوائن ہوگا ہر بھائی سے ریکویشت ہے جرور سے جوائن کر لیں اب گئیز وین یو سٹیٹ بتا رہو آپ کو یہاں کے اب دیکھیں ہو کیا رائے گئیز کورونا نے کافی میچ کافی دو دھائی سال تک کورونا کورونا را اس کارن سے میچ زیادہ ہوئے نہیں آج چار مارچ 2017 کو میچ ہو تھا نیوزی لینڈ اور افریقا کے بیچ اور کافی low scoring میچ ہو تھا اور اس والے میچ پہ آپ دیکھیں آٹھ وکیٹ فاش بولرز کو ملے چار وکیٹ سپینرز کو ملے تو کہیں نہ کہیں سپینرز کو مدد ملی اس کے بعد آٹھ فروری 2020 کو میچ ہوا نیوزی لینڈ اور انڈیا کے بیچ یہاں پہ نیوزی لینڈ نے میچ کو 22 رن سے جیتا اور اس والے میچ میں گیارہ وکیٹ فاش بولرز کو چار وکیٹ سپینرز کو تو کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھو دیں اور یہاں پہ سپینرز کو بھی ایڈوانٹ ہے تو قوالیٹی سپینرز اپن رکھیں گے وہ کون ہے وہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا جنہوں نے آسٹریلیا ورسز افغانستان کا میچ مائی لیون سرکل اپلیکیشن پہ کھیلا تھا اور وہاں پہ کھیلنے کے پیچھے ان کا سب سے بڑا ریزن پتہ کیا تھا کہ وہ مہین رہ سرکل ڈاؤن لوڈ کیا آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے کیسے ڈاؤن لوڈ کر نا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پہلے نمبر کا لنک جیسے آپ اس لنک سے ڈاؤن موقع ملے گا اور آپ بھی وکاس کی جیسے یہ ون کر سکتے تو ایک اچھی اپورس نیوٹی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر نا جرور سے گرانڈ لگ آپ پہ کھیل نہیں ہے اور سات میں جب آپ اپنا first deposit کراؤ و دس ہزار روپے کا فری گیو آگ آپ میرے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر ہوگے ان ڈیو ورس ڈیو 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 میرے ڈیو 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 ویسے تو فارم میں بلکل بھی نہیں ہے بٹ ابھی کوئی اسپیس بھی نہیں ہے کہ ایلن کی جگہ کسی اور بیٹسمن کو کھلایا جائے تو ایلن آپ کو کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں اس کے بعد کین ویلیم سن لاسٹ ٹی ٹونٹی نہیں کھیلے تھے کیونکہ ان کی تھوڑی سی انجری تھی تو وہ میڈیکل ٹیش کرانے گئے تھے بٹ وہاں پہ فٹ ہے تو ویلیم سن آپ کو اس والے میچ میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے اور کپتانی بھی کریں گے اس کے بعد مشیل فلیپس نیشم سینٹینر سعودی فرگیوسن ہینڈی فلیپس بھی گئیس تھوڑا سا یہاں پہ مجھے رسکی چوئیس لگ رہے ہو سکتا ہے فلیپس نہ کھیلتے ہوئے دکھیں مائیکل بریس ویل کھیل سکتا ہے ان کو ریپلیس کر گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا پوائنٹ ہے انڈیا کی طرف سے گئیس آپ دیکھو گے شکر دون کپتانی کرتے آپ کو پتائیے ونڈے میں اور شبمن گل گئیس ان کے ساتھ اوپننگ پہ آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ شریعہ سیر یا سورے کمار یادو میں سے کوئی ایک نمبر تین پہ آنے والا ہے اس کے بعد یہاں پہ سنجو سیمسن اور ریشپ پند اب ریشپ پند کو لے کے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ کنٹینیو موقع مل رہا ہے بھٹ اتنا اچھا پرفرمنس دے نہیں رہا اس لئے سنجو سیمسن کو موقع ملنا چاہی اور میرا پرسنل اوپینین ہے سنجو سیمسن کو کھلانا چاہیے باقی نہیں کھیلتے ہیں تو پھر دیشپ پند کھیلیں گے کیونکہ وائس کپتان ہے اس ٹونامینٹ کے تو مجھے نہیں لگتا پند کو بینچ میں بیٹھایا جائے گا باقی سنجو سیمسن کھیل سکتا ہے اس کے بعد شرڈول تھاکور یا واشنگٹن سندر میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے ہو سکتا ہے دونوں ہی کھیلے یا ہو سکتا ہے کوئی ایک کھیلے اس کے بعد یہاں پہ دیپاک کھڑا ارشیڈیپ سنگھ دیپاک چہر اور چہل ان کا اس پیس تو لگ بک کنفرم ہے اور کلدی پیادا بھی مجھے لگتا ہے اس والے میچ میں کھلایا جانا چاہیے تو یہاں پہ جو کنفیوزن ہے وہ سنجو سیمسن اور ریشپن کو لے کے اور دوسرا کنفیوزن ہے شرڈول اور سندر کے لے کے مجھے کنف لگ رہا ہے جہاں تا ہے کہ پنت شرڈول تھاکور یہ دو کھیلتے ہوئے دکھیں گے سندر کو ہو سکتا ہے بینچ پہ بیٹنا پڑے اب یہ پلائنگ 11 ہے یہ ٹوٹل 22 پلائر ہے اب اس میں سے اپنے کو بیسٹ 11 پک کرنے ہے وہ کون سے ہے وہ ابھی آگے ویڈیو میں پتا لگے گا تو ویڈیو گئیز کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا ہے ٹیلی گرام چینل جوئن نہیں کیا کر لو لائک کر دو چینل ویڈیو کو چینل سبکرائب کر دو یہ تین کام گئیز جرور سے کر لینا ایزے چھوٹے بھائی کے ناتے آپ کو بول دو اب سب سے پہلے گئیز میں وکیٹ کیپر سیکشن میں چلتا ہوں نیوزیلینڈ کی سائٹ سے اگر اپن بات کریں تو ڈیون کونوے گئیز اپننگ سلوٹ میں آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اگر ٹوم لیتھم نیچے آتے ہیں اگر لیتھم نیچے نہیں آتے ہیں تو اس کیس میں پھر کونوے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اپننگ سلوٹ پر اوڈی آئی میں لگ بگ چالیس کا ایوریج ہے لازت تین اوڈی آئی میں اکیس پاچ چیالیس کر کے گیا ہے ٹیم کا سب سے بڑیا بیٹس میں نے ڈیفینیٹلی رکھ لینا بہت اچھا پلیا رہا ہے یہاں پہ بات کروں ٹوم لیتھم کی جو کی نمبر چار پوزیشن پہ آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور انڈیا کی اگینسٹ ہے نا بہت اچھا کرتا ہے سولہ میچ کھیلے سات سورن منایا ہے چونون کی ایوریج سے اس وینیو پر تین میچ چھپنڈ لازت تین میچ میں دس جیرو تیالیس اگر یہ گئیس دونوں ہی مجھے لائن اپ میں دکھے جہاں تا ہے کہ دکھنے والے تو ڈیون کونوے اور لاث لیتھم میں دونوں کو رکھ لوں گا کیونکہ ٹوم لیتھم ہے نا انڈیا کی اگنس بہت اچھا کرتا ہے میں سیریسٹ ہی کہہ رہا ہوں تو آپ جرور رکھ لینا انڈیا کی سائٹ سے سنجو سیمسن اور ریشاپ پنٹ میں سے کون کھلے گا ابھی تھوڑا سا کنفیزن ہے باقی اگر سنجو سیمسن کھیلتے ہیں تو ایوریج آپ دیکھ سکتے ہیں سنجو سیمسن ڈیفینیٹلی بڑیا چوئس ہے نیوزیلین کی بیٹنگ سیکشن میں اگر بات کریں تو دیکھیں کین ویلیمسن تو کپتانی کر رہے ہیں نمبر تین پوزیشن پہ کھیلیں گے اور انڈیا کی اگنس ایوریج بھی آپ دیکھ سکتے 49 کا ہے اس وینیو پر 30 کا ہے اور لاس تین میچوں میں 27-17-45 کر کے گیا اور اوڈی آئی میں ویسے بھی ٹکے کھیلنا ہوتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے ہوا میں شوٹ کھیل دیا اور کام ہو گیا کافی بڑیا بیٹس میں نے میرے ساپ سے ویلیمسن کو آپ کو definitely رکھنا چاہیے فن ایلن کی بات کروں جو کی ہو سکتا ہے opening بھی کرے بٹ تھوڑا سا یہ پلیئر ہے جلد باجی میں رہتا ہے ہو سکتا ہے اوڈی آئی میں تھوڑا ٹکے کھیلیں کیونکہ اوڈی آئی میں ایوریج 30 کا ہے تو آپ اس کو جل میں ٹرائے کر لینا ایسا ہیل میں میں آپ کو تھوڑا سا کم نیپر منڈیٹ کروں گا اور ڈیری میشیل ہے نا اس کا ریکارڈ ہے نا ڈی آئی میں بہت اچھا ہے دس میچ 302 سٹن ساٹھ کا ایوریج نمبر پانچ پہ کھیلے گا تو بہت ہی بڑیا پک ہے ڈیری میشیل بھی definitely آپ ایسا ہیل پلس جیل دونوں میں ٹرائے کر سکتے ہو ایک بڑیا چوئس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بات کرو اگر گلین فلپس کی دیکھی اگر ٹیم کھلاتی ہے تو ایک بڑیا پلیئر ہے ٹی ٹون ٹی میں بھی اچھا کر کیا ہے اچھی فارم میں ہے بٹ آپ کو دو بیٹس من رکھنے اس سے زیادہ مت تک کیونکہ انڈیا کے بہت سارے بیٹس من ہیں جو رکھنے والے کس کو رکھنا اور ابھی میں نے اپنی فائنل ٹیم میں کس کو رکھا وہ بھی آپ کو آگے پتہ لگنے مال ہے انڈیا کی سائٹ سے گئیز اگر بیٹنگ سیکشن میں بات کرے تو انڈیا کا بیٹنگ سیکشن بہت ہی شکھر دوان کی بات کرو opening سلوٹ پر آئے گا بٹ گئیز اگر لاز تین اوڈ آئی میں آپ دیکھو گئی نا تو فرم تھوڑی سی خراب ہے آپ دیکھیں آر تیرا چار اور اس وینیو پر دو ہی میچ کھلے اور کیول بات تیسن منائے شکھر دوان تھوڑا سا مجھے لگ رہا جلدی آؤٹ ہو جائے تھوڑی نیوزیلینڈ کی اگر سوڑی سیون ٹی اگر ٹی اگر سوڑی مجھے آئی اگر اگر بات بات اگر نیوزیلینڈ دو مجھے سوڑی سوڑی رن منہ سکتا انڈیا کا جو ٹاپ آڈر شکھر دوان شکھر سوڑی ہی جلدی آؤٹ ہو جائے تو اس کیس میں شریہ سی اور سور کمار یاد اگر سکتے بات شکھر دوان شب من گل کو رکھ سکتے بات فائنل کال آپ ہو کی ہوگی آپ کو کرنا ہے نیوزیلینڈ کی سیکشن میں دیکھو گئے تو یہاں پہ نام آتا ہے سانٹ نر رہن بہت ہی اچھا سپینر رہن کا اور ورلڈ کپ سے فارم بہت اچھے چل رہی ہے اور اگر آپ آس ٹین ڈی میں بھی دیکھو مائیکل بریسوال اگر کھلے کھانا definitely ٹیم میں رکھوں گا بھی آپ ریکار دکھاؤں گا بریسوال کا بہت جبر دست ہے سیکشن میں سینٹ ایک بڑی چوئس ہے جس کو آپ لے سکتے ہو اس والے مائچ 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 ٹیلی گرام کو جرور جوائن کر لینا شور ایکس پر سپورٹ کو ڈسکرپشن میں کمنٹ پر لنک ہے وہاں پہ ہر میچ کا آپ کو فری اپ ڈیٹ ملے گا جرور سے جوائن کر لینا انڈیا سیکشن آپ دیکھو گے تو اس والے میچ دیپا وکیٹ کا ریکار ہے تھوڑا چانس کم ہے کیونکہ اگر شرد تھا کھلتے سندر کو سکتا باہر بیٹ پڑے یا اگر ٹیم دونوں کو کھلاتی ہے تو اس case میں کھلتی بیاد کو بیٹ پڑے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈیسیزن ہے نا ٹیم مینجمنٹ پہ رہے گا کس کو کھلاتی ہے فائنل کو میں بٹ یہاں پہ شرد تھا کر اگر آپ دیکھو گے اس وینیو پر ایک میچ کھلائے دو وکیٹ نکالے تو ایک بڑی چوئیس ہو سکتا ہے کھلتا تو شرد دول تھا کر گ آپ کو فائنل ٹیم دکھاؤں گا آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں پلیئر بیٹل بتاؤں جس کے بیس پر آپ ڈیسائیڈ کروگی کون سا بڑا پلیئر آج کے میچ پر کروگے تو بلکل ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا کہیں سے بھی skip مت کرنا آپ س ریک ویڈیو آنے والا نیوزیلین کی بالنگ سیکشن میں دیکھئے یہاں پہ تین وں بالر کنفرم ہے جو آپ کو کھلتے ہو دیکھ جائیں ہنڈیا کا بالنگ سیکشن تھوڑا سا ہے کہ نیوزیلین کا لگ بک کنفرم نیوزیلین کی بات کرو ٹیم کا فاسٹ بولر رہی اس ویڈیو پر ایک دو وکیٹ ہے چار میں چار وکیٹ اور میٹ ہنڈی میٹ ہنڈی آج کے میچ کپ پند کلیر ہے میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بولا تھا تین کی پلیئر بتاؤں جو آج کی دیفرینشل ہونے والے جس میں پہلا شریع سیئر ہے دوسرا یہاں پہ میٹ ہنڈی کیونکہ جب یہ گائز ہے نا انڈیا کی اگنس کھلتا چھے میچ چھوڑا وکیٹ نکال اور لاز دو ڈیائی میں پاچ وکیٹ تو بہت بڑی بڑی پلی رہے تو اگر آپ نیوزلین کی سائٹ سے بولنگ سیکشن میں آپ پک کر لی سوڈی فرگیو سن ہنڈی تین بہت بڑی بولر رہے دیفینیٹ لی رکھ لی یا پھر اگر آپ کو ڈراؤ کر سوڈی اور ہنڈی کے ساتھ سینٹینر کو لے سکتے فرگیو سن کو ڈراؤ سکتے سوڈی کو ڈی رکھ بڑی آج کے میچ کے لی یہاں پہ بات کر اگر انڈیا کی بالنگ سیکشن میں تو یہاں پہ ایک نام اور ہے جو اب میں نے آپ کو دکھانی رکھا اس کا نام ہے عرشیدیب سن مجھے لگتا ہے اس والے میچ میں بھی لگ بگ کھیلتے ہوئے دکھنے والے کیونکہ بہت اچھی بالنگ کرا رہا ہے ورلڈ کپ میں بھی اچھے کرائی تھی تی ٹون سریز میں بھی اچھے کرائی تھی اور یہ پلیئر میرے ساب سب جگہ لگ بگ بنا چکا ہے تو عرشیدیب سن میرے ساب سے کھیلنا چاہیے اس کے بعد چہل کی بات کرو چہل نے گئی اس وینیو پر ایک کی میچ کھلا اور تین وکیٹ نکال اگر یہ کھیلتا ہے نیوز لینڈ چھے میچ 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 سکتا پنٹ پلیئر جو آج میچ سکتا ہے پہلا شریع سیئر تھا دوسرا گئی میٹ ہند دی تھا اور تیسرا کھل دی پیاد کیونکہ نیوز لینڈ کے اگنس یہ بہت اچھا کرتا ہے تو تین وں بولر گئی میں نے آپ کو بتا دی ہے کون بڑی ہے اب یہاں سے پک کرنے کی بات آتی تو اس کیس میں یہاں سے تین بولرز کے ساتھ جا سکتے جس میں چہل کل دی پیاد اور ارشدی یا پھر آپ ایک کام کر سکتے ارشدی کو بھی رکھ سکتے باقی میں ٹاؤز کے باد اپنے ٹیلی گرام پر شیئر کروں گا کس کو رکھ نائی ٹاؤز کے اکورڈنگ تو اس کے لیے مجھے لگ بک سب بولنگ ملنے والی اگر نیوز لینڈ کی سائٹ س بات کروں گے یہ اپنے لگ بک چالیس آور کمپلیٹ کریں اور باقی جو دس آور بچیں گے شاید دیری میشیل یا نیشم میں سے مل جائے یا پھر برائس ویل کھلتا تو اس کو کلدی پیاد کھلتا ہے تو اس کیس پورے پچاس آور یہ کر دیں گے تو یہ دیپا کھڑ مجھے لگ رہا ہے آج کے میچ پہ تھوڑی بالنگ کم مل سکتی اگر ایک دو آور اچھے کرا مل جائے گی چان تھوڑے س کم ہے کھ آور س اس کے س س جی پنٹ پلیئر میں نے آپ بتا ہے تین پلیئر ہے جو پنٹ پلیئر ہونے والے آج کے شریعہ سیئر میٹ ہندی اور کلدی پیاد اگر یہ تین کھلتے بڑی چوئیس پلیئر پر کو فوکس کرنا ہے جو آج آپ کو گرینڈ لیگ جتا کے دے سکتے ہیں نیوزی لینڈ کی طرف سے گئی دیکھ آج کے میچ میں کھیل کیونکہ میں کیونکہ نیشم کو سکتا ہے باہر بیٹھائے جائے کیونکہ اچھا کرنی رہے تو بڑی چوئیس پیر سکتے کرنا کی یہاں پہ مجھے لگ رہا کھیلتے ہوئے دکھیں گے اگر سنجو سیمس کو موقع ملتا ہے تو اس کیس میں ڈراؤ ہوں گے امران ملک کی چانس مجھے کم لگ رہے باقی کل دیکھتے ٹیم مینجمنٹ کس کھلائے گا باقی فائنل کال ان کی کوئی آؤٹ ہوئے کل دی پیاد آؤٹ کرے تو دونوں سپینر کہی نہ کہ اس کو پریشان کر سکتے اس والے میچ میں کین ویلیام سن کو بھی چہل نے چار بار دو بار شکھر دون کو یہاں پہ سعودی نے دو بار آؤٹ کیا تو کہ نہ کئی سپینر ساوی بنیں گے اس کپتار ویس کپتار کا سیلیکشن بتاؤں اس فائنل ٹیم دکھاؤں اس سے پہلے این جر ورس آئی این ڈی میچ کا فری گیو آوے کا کیوش اس والے میچ میں کون سا بولر ہے جو سب سے زیادہ وکیٹ لینے والا ہے مطلب انڈیا کی کون سا بولر ہے جو سب سے زیادہ وکیٹ لے گا آنسر آپ کو کمن سیکشن میں جا کے دینا ہے آنسر دیتے سمیت تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ویڈیو پہ like channel subscribe اور telegram join تین وں کام کر دی آپ کو آنسر دینا ہے اگر میں کہیز آپ کو دینے والا تو دونوں ٹیم دکھاؤں گا اگر مجھے کچھ بھی چینج کرنا پڑا آفٹر ٹاؤس تو وہ میں اپنے telegram چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ پہ دوں گا وہ آپ description میں اور کمن کے لنک سے join کر کے رکھنا یہاں پہ وکیٹ کیپر میں دیکھیں دیون بہت بڑیا چوئس ہے اس کے بعد یہاں پہ رکھا ہے شکھر دون شریع سیئر شبمن گل سورے کمار یاد آدھ انڈیا کی چار بیٹس من کو رکھ لیا کیونکہ کوئی بھی سینچوری مار سکتا ہے یہاں پہ رکھا ہے کین ویلیم سن کو جو کی ٹیم کے کپتان ہے بڑیا چوئس ہے یہاں پہ رکھا ہے سینٹینر کو یہاں پہ رکھا ہے ٹیم سعودی لوکی فرگیو سن دیپک چہر اور ارشدیب سن بٹ یہ لگ بک common ٹیم میں اس ویلیم چینج کروں گا کیوں آپ بتا دو ایک تو بہت بڑیا بولر نیوزیلینڈ کا اس کو لے کے آنے والا کل دی پیاد اگر آج کا میچ کھیلتے ہے تو اس کو لے کے آنے والا بڑیا چوئیس ہے اور تم لی تھم بھی کافی اچھا کرتا ہے انڈیا کے اگر تو اس کو بھی لے کیا رہو تو ٹیم میں مینے کیا چینج کیا وہ دیکھانے والا یہ دیکھی گئی میری دوسری ٹیم ہے اس میں میں نے کیا کیا چینج کیا اور لگ بگ میں کوشش کروں گا اس ٹیم کے ساتھ ہی جاؤ اس والی ٹیم میں کیا کر ہے سنجو سیمسن کو رکھا اگر سنجو سیمسن اگر آج کھے ملتے تو ڈیفینیٹ لی رکھوں گا ڈیفینیٹ لی رکھوں اس کے باد یہاں پہ میں میٹ ہنری کو رکھا دونوں گئی کافی اچھے بولر یہاں پہ گئی میں کلدی پیادو لائن اپ میں دیپ شردول تھاکور کلدی پیادو کو لے کے آنگا یہاں پہ سعودی بریسویل ویلیم سن ایر اور شب من گل تو یہ والی ٹیم بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے باقی ٹوس کے باد میں آپ کو فائنل اپ ڈیٹ دوں گا اس وکاس کمار شرما ہیں جنہوں نے آسٹلیا افغانستان کے میچ میں یہاں پہ مہیندہ تھا ایسیو وی کار ون کی ہے تو آپ بھی ون کر ٹیلیگرام پہ بتا دوں گا کس کو بنانا ہے تو آئی ڈی ورس ایسیو وی ایسیو وی 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 ایسیو وی 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 موسیقی